یہ اداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں اردو گلدستہ کلاس ایٹ سبق نمبر پانچ چند مناظرِ خدرت خلاصہ ابن انشاء سب سے منتاز مزہ نگار ہیں اس کے بیان میں فطری بے ساختگی کا انصر نمائیا وہ اپنی طبعی اور ذہانت سے عام واقعات میں بھی حسی اور لطف فیدہ کر دیتے ہیں مصنف نے اس سبق میں خدرت کے مناظروں کو مزہی انداز میں پیش کیا ہے مصنف کا کہنا ہے آسمان کی بلندی کا اندازہ اس تک کوئی نہیں لگا پایا آسمان اتنا ہونچا ہے کہ اگر کوئی اس سے گرے بہت چوٹ آئے بعض لوگ آسمان سے گرتے ہیں تو خجور میں ٹھک جاتے ہیں یہاں مصنف نے معاشرے کے لوگوں پر تنس کیا اور کہا ہے کہ دنیا میں لوگ ایک مسئیبت سے شٹکارہ پا کر دوسری مسئیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں چیزوں کو قیمتی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں لیکن آسمان اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے جس چیز کی قیمت ایک بار بڑھ جاتی ہے وہ پھر کم نہیں ہوتی اور نہ ہی آسمان کی بلندی میں کوئی کمی آتی ایک زمانے میں آسمان صرف فرشتوں کی رہائش گاتا لیکن اب آسمان اب عام انسان بھی آسمان پر جانے لگا جو لوگ آسمان پر نہیں جا سکتے ان کا دماغ اتنا کام کرتا ہے کہ زمین پر بیٹے بیٹے آسمان کی سیر کراتے ہیں مصنف کا کہنا ہے میں راستہ چلتے وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اگر سر اونچا کر کے چلیں گے تو ٹھوکر کھا کے گریں گے وہ بہت چھوٹ آئے گی جو زمین کی طرف دیکھ کر چلتا ہے اسے ٹھوکر نہیں لگتی اسی لئے سر اٹھا کر نہیں بلکہ سر جھکا کر چلنا چاہیے تاکہ ٹھوکر نہ لگے ستارے اور ہلال یعنی چاند آسمان پر جھٹ کے ستاروں کا منظر بھی سہانہ ہوتا ہے آسمان پر تاروں کی کسرت دیکھ کر مصنف کا گمان ہے جیسے میٹرک کا ریزلٹ شائع ہوا ہو اور تالیب علموں کا حجم اپنا ریزلٹ پانے کے لئے بیچیں اور چاند جگمگا کر آسمان کی رونق میں اضافہ کر رہا ہے چمکتے ہوئے تاری یوں تو بہت ہی بھلے معلوم ہوتے ہیں لیکن کبھی ٹوٹ کر گر جاتے ہیں اور کبھی اور مٹی میں مل جاتے ہیں تو کبھی نہیں پوچھتے ہیں پرانے زمانے میں لوگ عید بکرہ عید کا چاند دیکھ کر ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے اب زمانے میں چاند خاموشی سے نکل آتا ہے پھر ایسا دور آئے کہ لوگوں نے آپس میں لڑ جگڑ کر چاند کو نکالنے کی کوشش کی چاند مشکل میں تھا کہ سرکار کی مانویا لوگوں کی اتنی بڑی قوم کے لئے ایک دن کی عید کافی نہیں کم از کم دو تین دن کی ہو لیکن اس میں بہت جگڑے بازی ہے اسی لئے یہ اب سلسلہ بند ہو گیا پرانے زمانے میں چاند صرف عید کا پیغام لاتا تھا یا شاعر اور جوکر اس سے باتیں کر لیتے تھے چکور یہاں بجلی نہیں ہوتی تھی وہاں چاند کی روشنی ہی سے کام لیا جاتا تھا لوگ چاند کی روشنی میں بیٹ کر پڑھا کرتے تھے ولایت والوں کا خیال تھے چاند سونے کا بنائیں اس لالت میں وہاں جا پہنچیں لیکن ولایت مطلب بہار کے لیکن انگریز وغیرہ لیکن پاس سے جا کر دیکھا تو کالی مٹی کے سوا کچھ نہ پایا اور مٹی کی بوریا بھر کر لے آئے اور دنیا میں اس کی واوا ہو گئی اس سے اچھی مٹی تو ہندوستان کا کی ہے جو سونا اگلتی ہے یہ مٹی کس مصروف مصرف کی بعد میں بہت پشتا ہے ہوا اب ہوا کے بارے میں کہتے ہیں ہوا بھی بہت عجیب چیزیں ایک طرف آگ جلاتی ہے تو دوسری طرف چراغ گل کرتی ہے جہاں اسی ہوا کی بدولت چلتے اور ڈوپتے ہیں لوگ کی زندہی کا دار و مدار پرے اگر ہوا نہ ملے تو لوگ مر جاتے ہیں کھانا نہ ملے تو لوگ اسے اتنی جلدی نہیں مرتے بلکہ ہوا نہ ملنے پر لوگ جلد مر جاتے ہیں اگر کوئی غریب آدمی کسی آدمی کے پاس کوئی سوال لے کر جاتا ہے اور کوئی بڑا آدمی اس غریب کی مدد سے من آتا ہے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے جاؤ ہوا کھاؤ جہاں ہوا ہمارے لئے فائے بند ہیں وہاں نقصان دے بھی ہے کچھ لوگ ہوا میں اونچی اڑان بڑھتے ہیں اور پھر زمین پر گر جاتے ہیں ہوا میں وزن کم ہوتا ہے جو لوگ اس کے جال میں فز جاتے ہیں وہ اس سے نجات پانے کی دعا کرتے ہیں پہاڑ پہاڑ کا مذاق ہے پہاڑ کی سربلندیا چوٹیوں کے آسمان سے باتیں کرتی ہیں کسی سے نہ سنا پہاڑوں کے اندر کیا ہوتا ہے یہ بات زیغہ راز میں ہے زیغہ راز میں کبھی کبھی پہاڑ کھوڑنے پر چوہاں نکلتا ہے یا مصنف کی مراد ایسے لوگوں سے جنہوں نے سخت محنت کرنے کے بعد محنت کا صلح نہیں ملتا جو لوگ پہاڑوں پر رہتے ہیں انہیں تو مفت میں ورف مل جاتی ہے جتنی چاہے پانی میں ڈال کر پی سکتے انہیں فریچ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی بچت ہی بچت ہوتی ہے ایسے پہاڑ جو بہت سربلندی دکھاتے ہیں ان پہاڑوں کو کٹ کر سڑکوں پر بچھا کر جوتوں سے روندہ جاتا ہے کچھ پتھروں کو پیس کر سلمہ بنایا جاتا ہے یہاں مصنف نے بڑے اچھے انداز میں معاشرے کے لوگوں پر چوٹ کیے جو لوگ زیادہ غرور کرتے ہیں اپنی ہنچائی پر اتراتے ہیں یا زیادہ ہوا میں اڑ کر آسمان کی سربلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں انہیں بعد میں پشتانا پڑتا ہے اور ان کا سارا غرور مٹی میں مل جاتا ہے عبر آج کے سائنسی دور میں بچہ یہ بتا سکتا ہے کہ عبر کیا چیز ہے لیکن مرزا غالب اتنے بڑے شاعر ہو کر پوچھتے پھرتے تھے کہ عبر ہو ہوا کیا ہے مزائی انداز اختیار کرتے ہو مصنف کہتا ہے مرزا غالب سو سال پہلے پیدا ہو کر غلطی کی کبھی عبر کو بلانے کی دعا کی جاتی ہے تو کبھی عبر کو روکنے کے لئے لیکن عبر اپنی مرضی کا مالک ہے جہاں چاہے برس جاتا ہے بارش جہاں چاہے لوگوں کو ترسا دیتا ہے یہ عبر تو جب جم جم کر برس جہاں ضرورت ہے وہاں برس تاکہ لوگوں کو راہ دے اس کے بعد جو ہے اس کے مشکی سوال جواب ہے آسمان سے گرہ خجور میں اٹکا اس سے کیا مراد ہے مراد ہے ایک مصیبت سے چھٹکارہ پانے کے لئے دوسری مصیبت میں گرفتار ہو گئے دوسرا سوال ہے ستاروں کی کسرت سے گمان ہوتا ہے جیسے میٹرک کا ریزلٹ شائے ہوا ستاروں کی کسرت اور میٹرک کا ریزلٹ میں کیا بات یقصہ ہے ستاروں کی کسرت اور میٹرک کے ریزلٹ میں یقصانیت ہے کہ آسمانوں پر تاروں کی کسرت دیکھ کر گمان ہوتا ہے جیسے میٹرک کا ریزلٹ شائے ہوا اور تاریب علموں کا حجوم مسنف اپنے خاص مزائیہ انداز میں چاند کی کیا مسرف بتاتا ہے مسنف اپنے خاص مزائیہ انداز میں کہتا ہے کہ شاہر نے اپنی شاعری کے ذریعے چاند سے بات کر لی ہے چاند عید اور بقرہ عید کا پیغام لاتا ہے اور چاند کی روشنی لالٹین کا کام بھی دیتی ہے چودہ سوال ہے کہ اپنی اچائے پر اترانے والے پہاڑوں اور انسانوں کا کیا انجام ہوتا ہے ایسی پہاڑ جو اپنی اچائے پر اتراتے ہیں ان پہاڑوں کو کٹ کر سرکوں پر بچا جاتا ہے جوتوں سے روندہ جاتا اور کچھ پتھروں کو کٹ کر چکی میں پیس کر سنما بنایا جاتا ہے جو لوگ اپنی اچائے پر اتراتے ہیں اور اپنی بڑھائے پر غرور کرتے ہیں ایک دن ان کا سر گھمنٹ کی مٹی میں مل جاتا ہے اور انہیں پشتانا ہے ابن انشاء نے ہوا کو عجیب چیز کیوں کہا ہے ابن انشاء ہوا کو عجیب چیز لیے کہہ دیں کیونکہ ہوا آگ جلاتی ہے تو چراغ بجاتی ہے جاز اسی سے چلتا ہے اور اسی سے ڈھوٹتا ہے عبر کو اپنی مرضی کا مالک کیوں کہا گا ہے عبر جسے جس کھیتی پر چاہتی ہے برس جاتا ہے کبھی تو بے ضرورت بھی برس جاتا ہے یا ضرورت ہو وہاں تو لوگ ترستے رہ جاتے ہیں اسی لیے عبر کو اپنی مرضی کا مالک امیرے کے چند مناظر خطرت کا سبق نمبر پاچ آپ کو پسند آیا گا اگر پسند آیا تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور آن لائن کلاسز بھی آپ ہم سے لے سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک ضرور کریے شکریہ